بے شک رمضان مہینہ بہتی برکت اور عظمت والا مہینہ ہے اس مہینے میں رب نے مکمل قرآن نازل فرمایا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر فرض کا سواپ ستر گناہ بندے کو عطا کرتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم نماز تراوی کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اسے کیسی پڑھی جائے اور اس کے لئے کون کون سی شرطیں ہوتی ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزاری شاہک ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں اسے شیئر کر دیجئے تو چلی ہم شروع کرتے ہیں تراوی کی نماز سے متعلق چل سوالات جو آپ نہیں جانتے سوال نمبر ایک تراوی کی نماز کون سی نماز ہے جواب سنت موقع تھا سوال نمبر دو تراوی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے تراوی کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق کے نکلنے تک ہے سوال نمبر تین تراوی کی نماز اگر مسجد میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا اور کسی ایک نے پڑھ لیا تو کیا ہوں گا جواب تراوی کی جماعت سنت کفایہ ہے اگر مسجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دی تو سب گنے گار ہوئے اور اگر کسی نے اپنے گھر میں تنہائی میں پڑھ لی تو گنے گار نہیں ہوں گا سوال نمبر چار تراوی کی جماعت عورتوں کے لیے سنت موقع تھا ہے یا نہیں ہاں تراوی جس طرح مردوں کے لیے سنت موقع تھا ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقع تھا ہے اس کا چھوڑنا جائز نہیں سوال نمبر پاچ تراوی کی ہر چار رکات کے بعد کتنی دیر بیٹنا مستقی ہے جواب اس میں ہر چار رکات پڑھ لینے کے بعد اتنی دیر آرام لینا مستقی ہے جتنی دیر میں چار رکاتیں پڑھی جائے اس آرام کرنے کے لیے بیٹنے کو ترویہ کہتے ہیں سوال نمبر چھے تراوی کب نہیں پڑھ سکتے جس نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی وہ نہ تراوی پڑھ سکتا ہے نہ وطر جب تک کہ فرض ادا نہ کر لے یہ تھے ہمارے تراوی کی نماز سے متعلق چند سوالات امید کرتا آپ کو پسند آئے ہوں گی اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں اسے شیئر کریں ملتے ہم اگلی ویڈیو میں خدا حافظ